ہیلو دوستو اسلام علیکم جوگنو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید دوستو چینی حکومت نے خنجڑا پاس کو سردیوں میں چار ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے تقریباً ایک ماہ قبل یہ راستہ سال بر کھلا رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا چین کے علاقے سنگ کیانگ کی خنجڑا پورٹ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ نوٹس کے مطابق خنجڑا پاس دسمبر سے مارچ تک بند رہے گا نوٹس میں بیس اکتوبر کو بیجیگ میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل کو آپریشن سمٹ فارم کے دوران نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ خنجڑا پاس سال بر فار رہے گا نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ پورٹ کے داخلی و خارجی انتظامی قدامات کے تحت دونوں ممالکہ سفارتی ذرائع کو خنجڑا پاس سال بر کھلا رکھنے کے لیے سرحدی بندرگاہوں اور انتظامی محایدے میں ترمیم کرنی ہوگی اور اس پر دست خط کرنے ہوں گے نوٹس میں مزید کہا گیا کہ چین کا سٹیٹ پورٹ میڈیمنٹ آفیس متعلقہ حکام سے خنجڑا پورٹ کو سال بر کھولنے کی منظوری بھی طلب کرے گا نوٹس کے مطابق جب تک چین کا سٹیٹ پورٹ میڈیمنٹ آفیس ایک بازابتہ نوٹس جاری نہیں کر دیتا اس وقت تک خنجڑا پورٹ دسمبر سے مارچ تک ممول کے مطابق بند رہے گی اور کسٹم کلیرنس روایتی انداز میں جاری رہے گی کسی خاص ضرورت کی صورت میں سنگ کی آنگ کی خنجڑا پورٹ کی انتظامیاں آردی طور پر خنجڑا پاس کو کھولنے کے لیے درخواست دے گی خنجڑا پاس گلکت بلتستان کو چین کے علاقے سنگ کی آنگ سے ملاتا ہے یہ سطح سپندر سے ساڑھے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ بلندترین بینل اقوامی انٹرنیشنل سرحد ہے دونوں ممالک کے درمیان انیس سو پچاسی میں تیپ آنے والے سرحدی پروٹوکول مہائدے کے تحت یہ پاس اپریل سے نومبر کے درمیان سفر اور تجارت کے لیے کھلا رہتا ہے سردیوں میں ہز سے دیادہ برفباری کی وجہ سے تجارت اور سفر میں رکاوٹی آتی ہیں جمعہ دس نومبر کو وہاں موسم کی پہلی برفباری ہوئی جس کے بعد سے سرک چھینچ تک برف سے ڈکی ہوئی ہے سرک پر پھنسے ہوئے مسافروں نے شکایت کی کہ حکام برفہ ٹانی یا پاکستان کے جانب سے موجود ٹرافیک کے لیے سرک کو صاف کرنے کے لیے موجود نہیں تھے جمعہ کو کھنجڑا پاس کے ذریعے چین سے پاکستان کا سفر کرنے والے امتیاد حسین نے بتایا کہ وہاں ٹرافیک کا انتظام صفر ہے برفباری کے بعد درامدی اور برامدی اشیاء اور مسافروں کو لے جانے والی گاریاں کئی گھنٹوں تک فسی رہیں دوستو اس کے ساتھ یہ ویڈیو گرنٹ ہوا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ